موسیقی اسلام علیکم میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ اور نازم کچھ ہی دیر میں 31 دسمبر 2017 کا یہ سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 2018 کا سورج نئی امیدوں نئے جذبوں نئی خواہشات کے ساتھ طلوع ہونے جا رہا ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ اگلا سال نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہو بہت خوشیاں لے کر آئے اور ہم سب کچھ اچھا ہوتا ہی دیکھیں 2017 کا سال پاکستان کے لیے اگر بہت اچھا نہیں رہا تو بہت برا بھی نہیں رہا بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں ہماری عوام کے لیے اور کچھ ایسے افسوسناک اور دل دہلا دنے والے واقعات بھی پیش آئے جنہوں نے ہمارے ذہنوں اور دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے آج کے اس پروگرام جو کہ 2017 کا آخری پروگرام ہم لوگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے واقعات کا آہاتہ کیا جائے جس پر ہم لوگ کی ٹیم پروگرام بھی کرتی رہی تمام واقعات آپ تک پہنچاتی بھی رہی ان واقعات کا کچھ کچھ حصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجموعی طور پر سال 2017 ہم سب کے لیے یعنی عوام کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے کیسا رہا اگر میں آغاز کی بات کروں تو فروری 2017 میں ہی ایک گہرے صدمے سے دوچار ہونا پڑا پوری پاکستانی قوم کو پاکستان کے دل یعنی لاہور پر دہشتگردوں نے وار کیا فروری 2017 میں جب لاہور کے مصروف ترین مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے بلکل ساتھ چیرنگ کراس پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے کہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس میں بہت سے افراد شہادت کے رتبے پر فائز ہو اور پولس کے بہت سے جوان جن میں اگر میں دو نام لوں تو کیپٹن احمد مبین جو کہ ڈی آ جی ٹریفک بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی اس میں شہادت پا گئے تو ہم نے شروع میں جو پروگرام کیا فروری 2017 میں اس سارے واقعے سے جوڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے ہم نے کوشش کی تو میں آپ کو کچھ وہ مناظر دکھاتا ہوں اس پروگرام کے فروری 2017 کے ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے لیکن اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عوام اٹھا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں اب تک ہزاروں قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد بھی اس قوم کے حوصلے پست نہیں ہوئے پاکستان کے دل لاہور ہی کا ذکر کریں تو 2004 سے لے کر اب تک یعنی 2017 تک کل 33 بڑے دھماکے ہو چکے ہیں جن میں ایف آئی اے ریسکیو ون فائف جی پی او چوک گلشن اقبال پارک چیرنگ کروس اور کل کا ڈیفنس کا زیڈ بلوک کا دھماکہ بھی شامل ہے ان دھماکوں میں کل 732 افراد شہید ہوئے اور تقریباً 2200 زخمی بھی ہوئے پنجاب اسمبلی کی امارت وابڈا ہاؤس گورنر ہاؤس جیسی بڑی امارات میں گری شارع قائدی آزم جسے مال روڈ بھی کہا جاتا ہے تیرہ فروری کو اس وقت خون آلود ہوئی جب احتجاج کرتے کیمسٹ گروپ سے ڈی آئی جی ٹریفک احمد مبین بار بار یہ درخواست کر رہے تھے کہ خدارہ دہشتگرد اناثر کو موقع مت دیں احتجاج ختم کریں تاکہ گھنٹوں سے گاڑیوں میں پھنسے اہل لاہور نا کردہ گناہ کی سزا سے آزاد ہو سکیں این اس وقت جب وہ سات فروری کو جاری کیے گئے ایلرٹ کے خدشے کا اظہار کر رہے تھے وہی خدشہ حقیقت کا روب دھار کر ان کے ساتھ ساتھ پندرہ زندگیاں ایسی لے گیا جو ایسے کسی سانہے سے بے خبر اپنی رہ گزر کے مسافر تھے اور راہیے ادم ہوئے دیکھیں جب ابھی آپ کو اور مجھے کوئی تکلیف ہو جائے کوئی مسئلہ ہو آپ کو اور مجھے تو میں اور آپ جب سڑک پہ ہیں گے حکومت سے اجازت لے کر تھوڑی ہیں ہم تو سڑک بلوک کرنے ہیں ان کو ہٹانا بھی تو حکومت کا کامل ہے میں آپ سے ہی کہنے لگوں اور خاص طور پر اسمبلی کے بالکل پاس میں آپ سے ہی کہنے لگوں کہ جو ان کو ہٹانے کے لیے ایفرٹس کیے گئے صبح سے وہ اس دن ایک جات انفیٹفول ڈے وہ گیدر کرتا رہا بڑھتا رہا وہ جو ان کا پروسیشن تھا وہ بڑھتا گیا ان سے بار بار انگیجمنٹ کی گئی لیکن ساتھ تاریخ کا اگر سختی بھی کرنی پڑتی دیکھیں میری بات سنے وہ جو تھرٹ تھا وہ تھرٹ ایک جنیرک نیچر تھا وہ تھرٹ الیرٹ تھی جو آج بھی ہے ساتھ تاریخ کو بھی تھی تیس نومبر کو بھی تھی تیس سٹمبر کو بھی تھی اور وہ تھرٹ الیرٹ دو سو پینسٹ ہے دو ہونڈرڈن سکٹی فائیو دوزار جنیرک نیچر لیٹرز وہ نیسٹری اف انٹیریئر لکھ دیتی ہے تاکہ سیکیورٹی بیفٹ اپ رہے اسمبلی محمران اور خود آپ کس حد تک محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ تو جیسے آپ نے کہا پروٹوکول آپ نہیں لیتے ہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ بھائی جنگ ہے میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں اور میری دعا ہے ہم سب کی حفاظت کے لیے اب سب کی سلامتی کے لیے یہ میری دعا دعا کے ساتھ دعا بھی ہوگی بلکل ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سب جمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان صاحب کی گفتوکول آپ نے سنی دعا بھی ہے دعا بھی ہے کوشش وہ کر رہے ہیں امید انہوں نے دلائی ہے بہرحال ان کی گفتوکول آپ نے سن لی ہے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے رحشت گردی کے سواقے میں جہاں بہت سی جانیں قربان ہوئیں وہیں ایک نوجوان بلال کا اگر میں ذکر نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی یہ نوجوان جو اپنی آنکھوں میں خواب سجائے وہاں اس مقام پر اس لیے آیا تھا کہ ایک مہینے کے بعد اپنی ہونے والی شادی کی تیاری کر سکے خریداری کر سکے اور اس کے گھر والوں کو یہ اندازہ بھی نہا تھا کہ ان کا بچہ اکلوہتا بیٹا بلال اپنے مابب کا اکلوہتا بیٹا تھا وہ خریداری کرنے کے لیے اپنی شادی کی وہاں پہنچا تھا اور اس دھماکے کی زد میں آ گیا کچھ بلال کے بارے میں بتایا کہ اس دن وہاں کیوں گیا تھا اور آپ کو اطلاع کب ملی کیسے ملی کیا اس وقت آپ کے سوچا کیا تھا کہ بلال کا انتظار تو جفریڈ لے آپ کر رہے ہوں گے اس کے بعد کیا حالات کیا تھا اس دن تیرا فروری کے حوالے سے میں جانا چاہوں گا اس نے اپنے سوٹ کولیکٹ کرنا تھا شادی کے لیے تو ادھر جا رہا تھا بس تقدیر اس کو ادھر لے گئی ساری چیز ان سے انہوں نے اپنے جانا اکٹھی کر لی شادی کے لیے کے سابقا لیکن میں اپنی مسید اور اس کی دعائی لینے کے گیا ہوا تھا راستے میں میں جائے ان کا فون آیا کہ جی واپس آجاؤ میں نے کہا ابھی تو میں دعائی لینے نہیں پھر میں نے پھر نیک بیٹی کو کہا مجھے بات بتاؤ کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا آپ گھر آجاؤ پھر ایک فون ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی آپ میرے آنے سے پہلے کہ ایک مرد ہے کہا کہ نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ہے پھر ہم آتے ہی فون دوبارہ کیا انہوں نے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا پھر تقریبا آدھے گئے اطلاع ملیے جی تو بلال کو فون کرنے کی کوشش کی اس دورہ ناپنے سوالوائی پر ہاں جی وہ ہی کر رہے تھے بن جا رہا تھا میں شہید ہی کہوں گا کیونکہ جس طرح سے یہ دھماکہ ہوا ہے دہشت گردن نے نشانہ بنایا ہے پاکستانی قوم بہت زندہ دل قوم ہے فروری دوہزار سترہ میں ہونے والا باقیہ بہت افسوسناک تھا لیکن یہ قوم اسی طرح ان مسائب سے نمٹتی ہے گرتی ہے سملتی ہے پھر کپڑے جھاڑ کر اپنے اپنے قاموں میں لگ جاتے ہیں اور ایک ہی مہینے کے بعد یعنی مارچ میں وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا دوہزار نو کو اس لنکن ٹیم پر حملہ یہیں اسی لیبرٹی چوک پر ہوا تھا جس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پاکستان پر بند ہو گئے تھے مگر دوہزار سترہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ایس ایل کا فائنل یہیں یعنی لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں ہوا ہر طرف جوش تھا خوشیاں تھی رنگ تھے اور لوگ بڑے بیچین تھے اس فائنل کو دیکھنے کے لیے بھی تو ہم لوگ کی ٹیم نے بھی فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل کے اسی رنگ میں رنگ آ جائے اور پی ایس ایل کے اس ایونٹ کو اس فائنل کو ہم نے کور کیا آپ تک تو وہ سارے لمحات وہ خوشیوں میں رہے لمحات پہنچائے اور جو انٹرنیشنل کرکٹ اسی لیبرٹی میں ہونے والے حملے کے بعد بند ہوئی تھی پی ایس ایل میں ہونے والے اس ایونٹ سے وہ کرکٹ وہ انٹرنیشنل کرکٹ لوٹتی ہوئی بھی دکھائی تھی پوری قوم خوش تھی ان کی خوشی کے یہ مناظر آپ بھی دیکھئے پانچ مارچ دوہزار سترہ پاکستان کے لیے بڑا دن کرکٹ کے لیے بڑا دن لاہوریوں کے لیے بڑا دن اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بڑا دن امید ہے کہ اس میچ کے نقاط کے بعد جو پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھلیں گے یہاں ایک بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے جو صرف اس لیے آیا ہیں کہ ٹکٹ خرید سکے پانچ سو سو روپے سے لے کر بارہ ہزار روپے تک ٹکٹ ہے جو کہ دستیاب ہے خضافی سٹیٹیم ہونے والے پاکستان سوپر لیگ کے میچ کے لیے فائنل کے لیے پانچ مارچ کے فائنل کے لیے لیکن دوے شیر لانے کی مترازف ہے یہاں پر ٹکٹ خریدنا لوگوں کی بڑی تعداد ٹرافک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک گارڈین کی لمبی لائنے لگی ہیں صرف کسی وجہ سے کہ یہاں پر ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں اور ٹرافک سیکیورٹی کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ہے اور یہاں لوگوں سے بھی جب پوشا گیا تو ان کی یہی کوشش ہے یہ امید ہے کہ انہیں ٹکٹ مل جائے لیکن ابھی تک ساری کوششیں دیں ہیں ان کی آئے گئے نظر آرہے لیکن پور امید ہیں اور موسم ہو دنیا کو یہ پیغان دینا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے پر امن لوگوں کا ملک ہے کھیل سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے کرکٹ کو چاہنے والوں کا ملک ہے اور یہ سارے کرکٹ کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں صرف یہی مقصد ہیں کہ ٹکٹ خریدے ہیں میچ دیکھیں اور پوری دنیا کو پیغان دیں کہ یہ سیف کنٹری ورنٹ اونی کرکٹ ورنٹ ایوری سپورٹ پیسل فائنل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں صرف تو موجود ہوں سابق ٹیسٹ کرکٹر سابق کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم اور ڈیریکٹر اکیڈمی جناب اندرسہ میزر صاحب کے ساتھ ان سے باتیں بتائیں سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائے گا کہ اپتیمسٹک ہو رہے ہیں ہم ہویا ہوپفول ہو رہے ہیں پاکستان کے فائنل کو لیا ہے جائے پیسل کے اور کیا اس سے واقعی انٹرنیشن ٹرکی کے دوازے کھل سکتا ہے لیکن ایک تو بات پیس میں کوئی ڈگیشو بھی نہیں ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے پاکستان میں انٹرنیشن کریل لانے کا وہ پیسل کے تروری ہے پارن پلیرز اگر وہ تیمٹی ایک تو ترنمنٹ بہت زبزد ہو رہا ہے یہ تو سب کہتے ہیں کہ اس کا دو سٹینر ہے وہ باقی کامی ساری لیوز ہے بہتر ہے اس کے بعد پھر فنانشل بھی ہے پیسے بھی ہیں ان کو یہاں آنے کا تو ایک ہی طریقے سے لوگ آئیں گا بار بار آئیں ان کی باعث چھوڑی ٹیم میں آنے شروع کریں گے پاکستان پھر بڑی ٹیم میں بھی آئیں تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے یہ وہ جملہ یا نعرہ ہے جو آپ تحریک انصاف کے جلسوں میں اکثر سنتے ہیں تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں کس ست تک تبدیلی آئی یہ جاننے کے لئے ہم لوگوں کی ٹیم پہنچی کی پی کے اور خاص طور پر وسیلالہ خیبر پختونخواہ پرویس خٹک صاحب جو کہ کہتے تھے کہ نوے دن میں کرمشن کا خاتمہ کر دوں گا اور کی پی کے کو جنرل بنا دوں گا کس ست تک یہ دعویٰ اور وعدہ پورا ہوا ان سے ہم نے بات کی سنیے کہ کیا کہنا تھا پرویس خٹک صاحب کا یہ ٹرانسپورٹ کی حالت کب بہتر ہوگی چار سال میں یہ انشاءاللہ زندگری اگلے مارچ میں آپ آئیں سوبے میں آپ کو ایسا ماس ٹرانسٹس سسٹم ملے گا جو دنیا میں نہیں ہے اچھا ایک ہمارا سینٹر روٹ بن رہا ہے اس میں کوئی سو بسیز ہوں گی جو چمکنی سے چل کے اتبا جائے گی پھر ہمارے سیون روڈز ہیں اس سیون روڈز پر کوئی ساڑھی تین سو ائر کنڈیشن کوچز چلیں گی یہ جو جتنے لوگوں کی یہ ہے نکل جائیں گے لیکن ہم نائنصاف بھی بھی نہیں کریں گے ان کو پیمنٹ کریں گے ان غریبوں کو جن کا کاروبار خراب ہوگا ہم نے اپنے سکیم میں رکھا ہوا ہے لیکن سوال پر چار سال کیوں نہیں ہوا ہے دیکھیں اس میں پہلے دو سال ہمارے ضائع ہوئے کہ ہمارے پاس یہاں ریلوی ٹریک پالتو پڑا ہے کیا پھر اتنا پیسہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم خود لگائیں تو ایشین بینک سے بات ہوتی رہی وہ ہمیں سال ڈیٹھ سال اس پہ لگا اب اس مہینے انشاءاللہ ٹرینڈرز لگ جائیں گے آگست میں شروع ہوگا جنوری میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا چھے مہینے میں ہم اپنے وقت میں ختم کریں گے کیا میٹرو بس یہاں شروع ہو رہی ہے جیزی لاہور میں یا اس سے ہٹ کر کچھ منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ اور بہت سے چیزیں ہیں میرا یہ سوال ابھی سی پیک میں ہم نے نیا ایک گریٹر ریل پشاور کا منصوبہ منظور کر رہا ہے وہ اورنج سینڈ سے سو دفعہ بہتر ہوگا انہوں نے سٹریٹ ایک لائن بنائی ہے یہ ہوگا پانچ ڈسٹرکٹ کے بیچ میں یہ پشاور سے چلے گا نوشہرہ نوشہرہ سوابی سوابی مردان چار سدہ پشاور اور یہ ملکان کو بھی ٹچ کرے گا چیک تو یہ ایک نیا بہت بڑا پروجیکٹ ہے ٹائم لگے لگا ہم اپنی دور میں شروع کریں گے بلین ڈالرز کا اور ہمارے جتے منصوبے یہ مہم کیا ٹرانسپیرنسی ہو کیونکہ اعتراض کافی اٹھتا ہے پنجاب کے منصوبوں پر بھی ہمیں ان کے ساتھ کیا ہے وہ جو کرتے لیں ہمارا ٹرانسپیرنس سسٹم ہے سر مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں افسوسناک واقعہ پیش ہے ایک نوجوان کو قتل کیا گیا دو افراد زخمی بھی ہوئے جھگڑا ہوا اور مباجرہ طور پر کوئی گستا خانہ جو ہے مواد یا گستا خانہ جو ان کا ڈیالوگ آپ اس میں اس کی وجہ سے ہی واقعہ پیش ہے میں جانا چاہوں گا کہ اس پر کیا آپ کی نظر ہے اس معاملے پر کیا آپ کا بلکہ ہماری نظر ہے آپ اس کو چیکا ہمارے اس میں پولیس بھی زخمی ہوئے ہیں انہوں نے پوری کوشش کیا لڑکے ہیں ہو جاتا ہے اور مطلب اگر ایسی سی بات ہوتے تو اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی آپ نے بتایا کہ فلانی جگہ ہوا ہو کہ قتل ہو جو بھی ہوا تو حکومت تو یہ نہیں حکومت تو اس کے بعد آ سکتی ہے کیونکہ فیملی میٹرز ہیں بڑی چیزیں ہیں تو اس کو بلیم کرنا ان باتوں پر کوئی کبھی نہیں کس نے بتایا کہ کم سے کم ہمیں یہ تسلیح ہو کہ ہم نے کچھ کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم بس سوئے رہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا میں چیلنج کرتا ہوں سارے پاکستان کو جو بھی آکے میں سے بیٹھتا ہے میں ایک ہزار نہیں دس ہزار سوالوں کو جواب دے سکتا ہوں کہ ہمارے ہیلتھ میں ہم نے کتنے ان سے فرق ہے ایڈوکیشن میں کتنے بہتر ہیں پولیس میں کتنے بہتر ہیں کرپشن میں کتنے کنٹرول ہیں ہم نے امان میں کتنا فرق آیا سسٹمز کے ادارے کیسے ٹھیک ہوئے لیکن امن و امان کی قطق علامی کے لئے معذر ہے لیکن امن و امان کی حوالے سے آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ این پی تھی تو وہ مقابلہ کرتی تھی دہشت گردوں کا ان کے خلاف بیان بھی دیتی تھی اس لیے وہ نشانے پر تھی آپ کے اوپر یہ الزام لگتا ہے یہ الزام ہے جس کا آپ جو آپ وجہ دیں گے کی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ریزست نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پر دھماکوں میں کمی آئی ہے تھیشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے اس الزام کو کیسے دعا دیں گے کس کو ریزست کرے ایک چیز نظر آئے تو ریزست کرے کس چیز کو ریزست کرے مطلب ایک چیز سامنے ہے ہی نہیں ہے یہ اس سے نہیں ہوتا کہ آپ بڑھ کے ماریں اور جا کے کہ میں یہ کر دوں گا جو کام جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے اور جس نے بڑھ کے مارنی ہوتی ہے جیسے جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں صرف وہ دکھانے کے لیے پریس کو دکھانے کے لیے ہم بڑے وہ پلوان دیکھو آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے میں جب وزیرالہ بنا اس صوبے میں انٹیلیجنس ادارہ کوئی نہیں تھا انٹیلیجنس شیرنگ کوئی نہیں تھی میں یہ جانا چاہوں خیبر پختونخواہ حکومت نے ایسا کام کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے پہلے کی طرح منتخب کرائیں گے بلکہ زیادہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جس نے کمیٹمنٹ کی اب منشور اعلان کیا واحد پارٹی ہے کہ یہ میں کیونکہ مجھے پینتیس سال کا تجربہ ہے کوئی روٹی کپڑا مکان کے نام پر آیا کچھ بھی نہیں کوئی اسلام کے نام پر آیا کوئی ڈیلیور نہیں کہ ہم نے زیادہ اسلامی کام کی ان سے میں دس چیزیں بتا سکتا ہوں سارے پاکستان کے پریس جمع ہو جائیں اور میں ریڈیو کے چوبیس گھنٹے سوال کریں انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ایک افسوسناک واقعہ نے نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ ایمانوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا مگر زمین جنبد نہ جنبد گل محمد اس حکومت کا یہی حال ہے کہ یہ کمیٹی کمیٹی تو کھیل لیتی ہے لیکن ایسے سانحات جو پیش آتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے عملی طور پر نہ تو کوئی قدم اٹھاتی ہے اور نہ ہی ذمہ داران کا تائن ہوتا ہے ہوا کچھ یوں کہ احمد پور شرطیا کے قریب ایک آئل ٹینکر اُلٹ گیا اور اس کی زد میں آکے اس کو آگ لگنے کے نتیجے میں دون سو سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے جل کر راکھ ہو گئے ذرا اندازہ کیجئے کہ ہر طرف جلے ہوئے انسان اور انہیں بچانے والا کوئی نے صرف اور صرف آگ کے شولے اور دور کھڑے ان کے پیارے تماشا دیکھ رہے ہیں ایک بستی میں موجود ہوں یہ واقعہ جہاں پیش آیا اس کے قریب ہی یہ بستی ہے اور ایک بچہ ایک لڑکا جو کہ جھلس گیا تھا زخم و کتاب نال آتے ہوئے چل بسا ہے اور ابھی بھی اس کی باڑی یہاں پر پہنچی ہے انہازہ ادا کیا جائے گا کچھ دیر میں والد اس کے موجود ہے میرے ساتھ تم سے باتے دیں کیا بیٹے کی عمر کتنی تھی آپ کے نام کیا اور آپ کا نام کیا آپ کا نام محمد رمزان ہے بیٹے کی عمر کتنی ہے کیا ہوا تھا جی کسی کے ساتھ گیا تھا کسی کے ساتھ گیا تھا بس گیا آگ کے نظریے بھی آگ لگی کھڑی آپ کو پتا تھا کہ بیٹا بھی آپ کو ادھر ہی ہے آپ کے خاندان کے کتنے لوگ وہاں تھے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت ساؤں رہydے تھے اپسے سے سارے ساؤں جب بھی کچھ سانحہ یا حادثہ پیش آتا ہے تو بہت سی چیزیں آشکار ہوتی ہیں اور کچھ ہونا ہو ہماری گوڈ گورننس کے دعوے اور حکومت کے بڑے بڑے وعدے ضرور بے نقاب ہو جاتے ہیں اس سانحہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ کہتے ہیں نا کہ زمین جمبد نہ جمبد گل محمد تو یہ ہماری حکومت پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ حکومت ایسے سانحہات کے بعد بڑے بڑے اعلانات تو کرتی ہے چیکس بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور کمیٹی کمیٹی کا کھیل بھی کھلا جاتا ہے اس سانحے کے بعد بھی ایک کمیٹی قائم کی گئی یہ اور بات ہے کہ چھے مہینے گزرنے کے بعد بھی کیونکہ جون دوہزار سترہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور اب چھے ماہ گزر چکے ہیں لیکن اس کمیٹی نے نہ تو زمداران کا تائم کیا ہے نہ ہی کوئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ جس سے ایسے سانحات کی روک تھام ہو سکے ایک ایم پی اے صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں قاضی ادنان ان کا نام ہے یہ ضرور پہنچے موقع پر لیکن مقصد کچھ دادرسی نہیں تھی مقصد زخموں پر مرہم رکھنا نہیں تھا شاید اپنی سیاست چمکانا تھا کیونکہ چیک تقسیم تو کیے جا رہے تھے اعلانات بھی کیے جا رہے تھے عملی طور پر کچھ نہیں تھا ہم لوگ کی ٹیم نے یہ قاضی ادنان صاحب سے بات بھی کی پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آخر ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے حکومت کہاں ہے کیوں سوئے پڑے ہیں جواب ندارت دیکھتے ہیں کہ قاضی ادنان صاحب نے کیا کہا قاضی صاحب حادثات تو ہوتے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں ابھی اتوار کو یہ ایک وین میں آگ لگی ہے چھانے زائع ہوئی ہیں حادثات نہیں رکھ رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ جی حادثات کو ایسے سانحات سے بچانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ جو اس کے بعد جو سبسیکنڈ حادثہ ہوا یقین آپ کی قوم بھی مختلف حادثات سے سیکھتی ہے سار قوم تو سیکھتی ہے حکومت سیکھ رہی ہے نہیں اس کے اوپر جو ایک تو پہلے تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے ایک ہائیس لیول کمیٹی ہوگی جو اس کے تمام فیکٹ فائنڈ کرے گی کہ اس کے اندر کس کس کا کہاں پہ کیا رول تھا اور وہ جو حادثہ ہے وہ سانے میں اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے تبدیل ہوا تو اس کا بھی تائیون یقین ان ہوگا سر بھاولپور اتنا بڑا شہر ہے برن یونٹ یہاں کوئی نہیں ہے ملٹان میں برن یونٹ ہے بہت دور ہے یہاں فیصلہ باز میں علایڈ اسپیٹال میں برن یونٹ ہے اور لاہور میں برن یونٹ ہے یعنی کہ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہنکومت کو یہاں پر لوگ جلتے نہیں ہیں اس لئے یہ زحمت نہیں کی کہ یہاں برن یونٹ بنانے کی جو برن یونٹ ہوتے ہیں یہ ہر ہسپٹال کا حصہ ہوتے ہیں کہ برن کا اس میں اندر الاغ آئیسولیشن کا ایک بندوبست ہوتے ہیں بہاولپور میں ہے بہاولپور میں بی وی ایچ کے اندر بھی برن کا ارینجمنٹ ہے سننیں جو آپ ریفر کر رہے ہیں برن یونٹ وہ آپ بیسیکلی ریفر کر رہے ہیں جس میں ریکنسٹرکٹیو سرجری کا عمل ہوتا ہے اس قسم کا میں آپ کو عرض کروں اگر ایسا تھا قاضی صاحب تو پھر ان زخمیوں کو جھلسنے والوں کو بہاولپور کے سپتال کی بجائے پھر انتظار کیوں کیا گیا فیصلہ باد یا لاہور یا ملتان منتقل کرنے کے لئے اگر بہاولپور میں ایسی سہولت تھی کہ فوری تبیمداد دی جا سکتی ہے ہر حادثے کا ایک سکیل ہوتا ہے ہمارے اردگرد عدم برداشت کے کئی واقعات دیکھنے میں آتے ہیں لوگ زرہ زرہ سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں مگر وہ سیاستدان جنہیں ہمارے لیے مثال بننا چاہیے وہ ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں جب ان میں عدم برداشت نہ رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسا ایک کچھ واقعہ ہم لوگ کے پروگرام میں پیش آج جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اجازت چودری اور پاکستان مسلمی کے نواز کے رہنما میاں جعوید لطیف کے درمیان نہ صرف لفظی مقابلہ ہوا ابل کے نوبت ہاتھا پائی تک بھی جا پہنچی افسوس ناغ مناظر آپ بھی دیکھ لیجئے اس دنیا کے اندر صرف اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے جو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اس لیے میاں جعوید لطیف نے جو بات کی ہے یہ نہ پاکستانی اخلاف کے مطابق ہے نہ اسلامی اخلاف کے مطابق ہے جماعت اسلامی ساری زندگی یہ بات کرتی رہی ہے یہوہدی کا جو یار ہے غدار ہے یہ ساری زندگی آتے ہیں یہودی کا یار مدی کا یار نواز شریف ہے مدی کا یار ہے موسیقی 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 آپ کے بھی شونے کرتی ہے یہ لٹکا ہوا کیوں ہے وہ میسیجز میسیجز جس کے لئے صرف جس کے لئے آپ نے صرف ایک صحابی کو سنا میسیجز آپ کے خاتی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے بائی یہ کہ اس ملک میں شاید سائیکالوجی عوام کی یہ ہے ہماری سائیکالوجی یہ ہے کہ جو بھی طاقتور شخص ہوتا ہے اس کی سائٹ پہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اگر کوئی جو ہے وہ حق کی بات بھی کرتا ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا جاتا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پارلیمنٹری کمیٹی پرائم نیسٹر نے اس اسی شکو کے بر بنائی اور اس میں میں نے سب کو کہا کہ سب اپنے اپنے نام جلدی جلدی اس میں دیں اور دوہزار دس میں پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا ہرسمنٹ اٹ ورک پلیس تو اس قانون کے تحت جس دپارٹمنٹ پہ یہ شکایت ہوگی اسی دپارٹمنٹ کی ایک انکوائری کمیٹی بنے گی اس دپارٹمنٹ کی انکوائری کمیٹی پارلیمنٹ کی بن چکی ہے اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے نام دیں وہ اپنے نام جو ہے وہ نہیں دے رہے وہ بھاگ رہے ہیں پہلے نیازی صاحب نے کہا کہ میں اس کو ویلکم کہتا ہوں دوسری پھر اسی دن شفقت محمود نے کہا وہ گوڈ کاپ اور بیک کاپ پلی بات کے ایک سخت بات کرے ایک نرم بات کرے شفقت محمود نے کہا کہ شفقت محمود نے کہا کہ ہم اس کمیٹی کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں ادھر نیازی صاحب بڑے دل کا مظاہرہ کریں کہ ہم اس کو کرتے ہیں آپ کو اس کمیٹی میں نیازی صاحب پیش ہونا چاہیے آپ اس ملک کے پرائم نیسٹر بننے کی جو ہے وہ آپ زید کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے جو ہے اپنی کلیر کرنی چاہیے پوزیشن کے کہیں آپ ان کو بھی اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے آپ اس ملک کی خواتین اور بیٹیوں کے لیے خطرہ تو نہیں بنیں گے بگ پر بس بہت کام ہے دو سوال لیں گے یہاں سے مہم ابھی تک جو آپ نے آنسر کر رہی ہیں وہ سارے ایر ریلیونٹ تھے آپ نے جو آنسر دینے تھے وہ آپ نے نہیں دیئے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کی عمران خان کی دو اشروں کی مینج شامل ہے پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے کے لیے جبکہ آپ کو تین پارٹیاں بدل کر آپ کو ریزرف سیٹ پر عمران خان نے فاتا کے پہاڑوں سے لاکر یہاں ممبر قومی اسمبلی بنایا ہے اس طرح سے انہوں نے بات کی کہ میرے خواہر سے یہ بڑا ہی میں ایک جس طرح سے میں ایجوکیشن اس وقت حاصل کر رہی ہوں جس طرح سے میں نوجوانوں کی ریپیزنٹیشن کر رہی ہوں اور جس طرح سے میری پوری وہ دیکھ لیں تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اور دوسری طرف اس آدمی جو نیازی صاحب ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں امریکہ سے لے کر ادھر تک دیکھ لیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں اور وہ غلط نہیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی میں نہیں کروں گی اس بات میں میں آپ کو جواب ہی نہیں دینا چاہتی ایک تاثر ہے کہ ہماری سیاست میں سیاستدان وہی ہے جو یا تو طاقت رکھتا ہے یا پیسہ رکھتا ہے یا پھر اپنے خاندان کا کوئی بھی شخص پہلے سے ہی اس کا سیاست میں موجود ہو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ہم نے دو سیاستدانوں کا خواتین کا انتخاب کیا جو کہ ایک تھی مسلم لیگ نواز سے مائزہ حمید اور ان کے مقابلے پہ تھی پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ اور نوایا کام ہم نے یہ کیا کچھ منفرد یہ کیا کہ انہیں سٹوڈنٹس کے سامنے بٹھایا وہ سٹوڈنٹس جو سیاست کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے ان کے خیالات تک وہ تبدیل کرنے میں کس طرح تک کامیاب ہوئی یہ دونوں خواتین آپ بھی دیکھ لیجئے میم بھومہ میں انپارمنٹ کی طرف سے میرا کوششن ہے کہ آپ دونوں نے بات کی کہ عورتوں کے کوکا تحفظ کرنا چاہیے آپ لوگوں نے آئیشہ گلالہی کا ایشو ہائلائٹ کی آپ نے آئیشہ اہد کا ایشو ہائلائٹ کیا آپ نے سیاست میں کسی بھی معاشرے میں عورت کی عزت اچھالنا مجھے ایک بات بتائیں کیا آپ نے کچھ ایسا کیا یا آپ کو کی ایمپیکٹ آپ کا پولیٹکس میں آنے کے بعد ایسا لگتے کہ رحیمیہ خان ریجن میں وومن امپاور رہے ہیں کیونکہ میں تو آج تکل وہی محول دیکھتا بہت اچھا سوالات آپ نے بات کی کہ کوئی وومن امپاورمنٹ میں کوئی کسی پہ کیچر اٹھال رہا ہے کوئی کسی پہ کیچر اٹھال رہا ہے آپ بات کو فوکس رکھیں ابھی فی الحال جو ایشو آ رہا ہے ایک تو ڈی آئی خان میں ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی اور وہ بھی ایسی پارٹی کی طرف سے ہوئی جو کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لاتے ہیں اور ایک عورت پہ ظلم ہوا اس پہ ایکشن نہیں لیے گئے دوسرا جو ہے ہماری پارلمنٹ کی ممبر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہیں ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے ان سوالوں کا جواب لے لیں اس کے بعد بات کریں آپ کی سوچ کے ساتھ بلکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں خواتین کو آلہ کار نہیں بنانا چاہیے وہ کوئی بھی جماعت ہو لیکن انفارچونٹلی جو سیچویشن ایسی بنی کہ آئی شاہد کی آواز کو اٹھانا پڑا اور وہ شاید ٹائمنگ اسی وقت ہے آئی شاہد بچاری تو پچھلے پائنس سال سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بہو ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور اس کو وہ انصاف گھر میں نہیں دے سکتے مائزہ صاحبہ مختصر انجواب ہے وقت بہت کام ہے ایک اور بات ذرا بتا دیں کہ جمہوریت کے اندر ہاندانی سیاست اور بادشاہد کا جو کانسپ میاں صاحب لے کے آئے بائی وزیر اعلیٰ سمدی وزیر خزانہ بیٹی جو ہے اگلی جانشین اور جتنے رشددار ہیں مورسی سیاست تو وہ جمہوریت کے اندر وہ کون سا وائرس ہے جس کو مورسی سیاست کہتے ہیں مائزہ صاحبہ مختصر ان دیکھیں میں جواب تو یوت کے دینا چاہتی تھی لیکن یہ بھی یانگ ہیں تاپی یہ بھی ہمارا یوت ہے کچھ لوگ بہت لوگ انسپائرڈ ہیں بہت لوگ انسپائرڈ ہیں میرا خیال ہے پولٹکس میں آنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈنس پروائیڈ کرنے کے لیے آئی تنگ یہ پلیٹ فرم زیادہ بہتر تھا شہرت کا نشہ جس کو لگ جائے وہ نہ صرف اپنی زندگی برباد کر بیٹھتا ہے بلکہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا کندیل بلوچ کے ساتھ جسے شہرت کی خواہش نے قبر تک جا پہنچایا کندیل بلوچ ایک موڈل ایک اداکارہ ایک ایسی خاتون جسے یہ شوق تھا کہ اسے جانا جائے مانا جائے اور اس کی وجہ سے اس تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی اقدام کو اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھی لیکن انجام یہ ہوا کہ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئی یہ قتل غیرت کا نتیجہ تھا یا کچھ اور یہ تو خیر قانون نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس واقعے سے ایک اور شخصیت بھی سامنے آئی جو کہ کسی حد تک وجہ بھی بنی کندیل بلوچ کے قتل کی اور یہ تھے جناب مفتی عبدالقوی صاحب رویت حلال کمیڈی کے ممبر بھی تھے لیکن اس واقعے کے بعد جناب اپنی ممبرشپ سے بھی ہاتھ دھو بھیٹھے انہیں بھی شورت کا کچھ چسکا سا ہے اور یہ ایسی نہ صرف باتیں کرتے ہیں جو کہ توجہ گھیرتی ہیں بلکہ ایسی حرکات بھی کر جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ آخر مفتی صاحب چاہتے کیا ہیں جیل کی ہوا بھی کھائی اور بڑی بڑی باتیں بھی کی ایسا بیان بھی دیا کہ نکاح جو ہے وہ متعدد کیا جاستی نہیں شادی ایک اور نکاح متعدد تو انہیں اگر سکینڈل کنگ کہا جائے مفتی قوی صاحب کو تو غلط نہ ہوگا ہم لوگ کی ٹیم نے بھی مفتی عبدالقوی صاحب کو بٹھایا ان سے سوالات کیے وہ سوالات جو آپ سب کے ذہنوں میں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں پوچھا کہ بھائی آخر مسئلہ کیا ہے نام لیتے ہیں آپ دین کا مذہب کا لیکن کام آپ اس کے بلکل برعکس کرتے ہیں تو مفتی قوی صاحب سے بڑے سخت سوالات کیے چھتے ہوئے سوالات کیے ان کے کیا جوابات دیئے مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ سکینڈل کنگ کی زمانی سن لیتے ہیں اب اخلاقیات یہاں کیاں رہ گیا تھے مفتی صاحب اخلاقیات کا دینہ اس میں جسمت محترمہ اچانک اٹھی نا توپی تو انہوں نے پہنی آپ کو خوف میں سوس ہوا کہ وہ اچانک اٹھی ہو اور توپی آپ کی پہن لی سیل فی ہو نہیں پہلے تو بھی حیرت ہوئی حیرت اس وقت ہوئی جس وقت میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے میری توپی پہن لی ہے اور یہ بھی اللہ ان کو جناب جزا دے انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سر پر دبھٹا نہیں تھا یہ بھی آنے ارباد آ چکی ہے اور میں نے حصول برکت کے لیے آپ کی توپی پہنی ہے یہ بات بھی آنے آ رہا چکی ہے اچھا یہ جو برکت ہے بڑی انوکی برکت ہے یہ ذرا سمجھا دیں چلیں ایک بات بتا دیں ایسی برکت اگر کوئی میرے جیسا گناہگار شخص حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی بیوی سے چھپکے میں اگر کسی خاتون کے ساتھ جہاں شاہ صاحب نام کی کوئی چیز نہ ہو اور ایسے کوئی تصاویر بناتے ہیں سلوی بناتے ہیں میرے لیے مذہب میں کیا حکم ہے میرے کردار کے اوپر کیا حکم ہے میں بجھے یہ بتا دیں چلیں میں آپ کی ذات کو نکال لیتا ہوں نہیں 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 میں اپنے حوالے سے کہہ نہیں جا میں دوں گناہگار و خطاکار ہوں یہ سارا کوئی زبانی ہو رہا ہے اخلاقیات کا جو آپ درس دے رہے ہیں جو آپ لیمٹ ٹائز کر رہے ہیں یہ سب زبانی ہو رہا ہے آپ اپنی ٹوپی بگڑے آپ مہا سے رفضت ہو جائیں آپ نے کہا ایک شادی نکاح جتنے مرضی یہ آپ کا عام موجود ہے یہ میں جمعہ لوگ خود کہتا ہوں جب میں موجود ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ شادی ایک اور نکاح مطادد میں سب یہ بتا دیں آخر میں الفر آپ ہر چیز کہتے ہیں بتا دیں الفر آپ کے نکاح کتنے ہیں ابھی تک نہیں بتا دیں میں نے پادر یہ ہے کہ شادی میری ایک ہے نکاح کتنے ہیں اور نکاح کے حوالے سے بھی میں خود بڑا مطاد رہا کیوں کہ اس لئے کہ مجھے اللہ نے جو بیوی دیئے وہ تحجد گزارتے ہیں کتنے کتنے کوئی فکر تو بتا دے نا وہ ایک ہی ہے ہمارے لیے مشورہ رہا ہو نا جی ایک ہی ہے میں تو حیران ہوتا ہوں اس ملومہ کے لیے وہی میں شادی بھی میری ایک ہے نکاح بھی میرا ایک ہے اور ہم اس خوش نصیب کو جس کی اپنی بیوی کے ساتھ بنی ہوئی ہو تو دوسروں کو کیوں آپ مشورہ دیتے زیادہ نکاح کرنے کے اگر آپ کا ایک ہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے ایک اور سال ختم ہوا دوہزار اٹھارہ آنے والا ہے اور ہماری یہ کوشش اور دعا ہونی چاہیے کہ ہم نئے سال میں سب اچھا کریں اور ایسے اقدامات کریں جو ہمارے ملک کے لیے خوشحالی اور نیک نامی کا سبب بنیں برے واقعات سے دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن انہیں زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے آج دوہزار سترہ کے آخری دن پر ہم لوگ کی ٹیم نہ صرف آپ کو نئے سال کے مبارک بات دیتی ہے بلکہ اس دعا میں بھی شامل ہم ہوتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ ہم سب کے لیے ایک بہترین سال ثابت ہو ہم لوگ کی ٹیم کو دوہزار سترہ کی آخری شام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ